موسیقی 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 پیج پہ ہیں اور جیسے کہ کل میں نے اپنی سپیچ پہ بھی کہا کہ قائدہ عظم کی بہت سائی یونٹی فیتھ انڈسپلن تو ہم نے یونٹی بنا لی ہے فیتھ ہم نے پیدا کرنی جو ہم کافیات تک کر چکے ہیں اور انہیں دسپلن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور یہ مودی جیسے لوگوں کو بالکل مو توڑ جواب ملے گا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مجھے کیسے علم ہو گیا دیکھیں میں پانچ سال انٹیریر منسٹر رہا اس سے پہلے میں ایف پیئے کی مختلف پورٹ فولیو میں نے کیے باہر بھی رہا اور نیشنل سیکیورٹی میں بھی بھی کام کیا میمبر بھی این سیئے کر رہا تو اگر بندہ تھوڑا سیکھنے کا شوق ہو تو کچھ نہ کچھ بندہ سیکھتا رہتا ہے پھر اس کو انیلائز بھی کرتا رہتا ہے تو میرا جو پہلا آٹیکل آیا تھا پیچھے کے لیے کیشمیر پہ تھا کیونکہ کیشمیر میں جب بہت بیٹیلٹیز بڑھ گئی پرائیم سٹر موڈی کی تو اس پہ مجھے چچنیا اور دوسرے ملک جنہوں میں خاص طرف چلی جس میں وار کریمزلز کو ٹرائی کیا گیا تو ان کے کیسز کو بھی میں نے بڑھا اور جیسے مختلف جنگوں پہ مسلمانوں پہ بھی ہوا غیر مسلموں پہ بھی ہوا اور دی ہیگ میں ان کے ٹرائیل ہوئی تو میں نے اس کے کیس کو سٹڑی کیا تو مجھے یہ بلکل فٹ کے اس نظر آیا پہ وار کریمزلز ریزن بینگ دیکھ کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں آپ نے یعنی جو کشمیر کو انویڈ کیا سارے سات لاکھ فوجی آپ کی لاکھوں آپ کی انٹریجنس کے لوگ ہیں تو اس کی میں نے وہ ساری ترسیز نکالی اور میں نے ایک پہلی سپیچ چیئی تھی تریجنسی میں گاٹ لاسٹ یاری تھی گالپن اویلیبل ہوگی انٹرنیٹ میں میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دیکھ لیں اس پر یہ ساری چیزیں میں نے کہیں تھی کہ یہ کر رہا ہے اور بیسیکلی یہ جو اس وقت پورا اس کا ایک پروگرام ہے کہ کشمیر میں آر ایس ایس کو لے کے جا کے بسایا جائے اور جو کشمیریوں کی پاپولیشن کو کم کیا جائے ان کو اتنا ٹررائز کر دیا جائے کہ وہ کشمیر چھوڑ کر دوسری تف پہ جائے دجنگوں پہ جائے تو اس کو لیتے ہوئے میں نے پہلا تقریر بھی کی میں نے آرٹیکل بھی لکھے پھر اس کے بعد میں نے چارٹ شیٹ کیا اور وہ چارٹ شیٹ میں نے یونو کو بھی بیجی اس وقت کے پرائی میسٹر کو بھی بیجی اور ڈیریکٹ ایڈریس کی پرائی میسٹر موڈی کو کہ اور پھر جس انداز سے میں ورڈ کی پرڈکشنز پڑھتا رہا اور پھر جو ایک ٹرینڈ ہے انڈیا کا پرائی میسٹر موڈی نے تو زیادہ کیا ہے لیکن اگر 1999 سے شروع کرے تو جب کارگل ہوا تھا تو کارگل بھی ہم نے اسی طرح ایک ونگ کمانڈر کو باپس کیا تھا لیکن ساتھ ہی اس واقعہ کو اور کارگل کو لے کے بیجی بھی جی دیا تھا پھر اس کے بعد آپ نے 2004 میں بھی جس طرح سارے ہنگامیں دیکھے جس کو یہ چیف میسٹر تھا 734 مسلم بوچھر کیے اس نے اسی پرائی میسٹر موڈی نے اور پھر الیکشن میں اس کو پائدہ ہوا اس کا پھر آپ نے دیکھا ٹرین میں جس انداز سے پھر اس نے ہندو مسلم کچھ کو زیادہ کرائے بابری مسجد کے ساتھ کیا کیا اس ساری چیزوں کو تو آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس قسم کا باقی ہے جسے ہم اگر ماضی میں تو ہم دیکھے تو بہت سارے واقعات ہیں مثل جھوتا ایکسپریس ممبئی حملہ پتھان کوت کا واقعہ یہ اکثر اور بیشتر جو کچھ بھی اگر کبھی انڈیا میں ہوا تو اس کا الزام اس نے ہمیشہ بلا سوچے سمجھے بھی ایک فورا انتظار بھی نہیں کیا پانچ منٹ کے اندر اندر بات یہ ہے کہ انڈیا کی رو جو کہ کچھ بھی انجینئر کرتی ہے تو انجینئر کرتے ہوئے ان کے پاس ایک بیسٹیک ہوتا ہے کہ جو ہی اس نے ہونا ہے ہم نے فوراں پاکستانی کے لانتے ہیں آپ نے سمجھو تھا ایکسپریس کا ذکر گیا جس میں مارے پاکستانی کے سکسٹی فائیو پاکستانی شہید ہوئے اس میں اور اس وقت کو نام آئی سائی کا لگا ہم نے بڑی کوشش کی سمجھانی کی کوشش کیا میں نہیں کیا لیکن نہیں مانے کترت خدا کی کے ایک ڈی آئی دی بڑا ہونسٹ اور کمپیٹر تھا آدمی کروکرے اس نے اس کو ایکسپوز کیا سپریم کورٹ اسکنڈوز کیا اس میں کرنل پروت تھا اور آیا سردی اور اور پھر یہی چیز جو میں نے اندازہ بھی کیا اور مجھے وہ ساری کڑیاں ملتی نظر آئی ہیں کہ اس کا جا کے وہی کڑی ملتی ہے جو کہ سمجھو تا کے ساتھ ہوئی تھی ہو سکتا ہے کوئی دنس تال بعد یا پانچ تال بعد کوئی اور دی آئی دی کراکرے آ جائے اور وہ یہ آ کے کچھ ایکسپوز کر دے یہ آپ کی بات کہ میں سپا کرتے ہیں یہ بتائیے سر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کراکرے نے جس طرح سے آ کے اس میں ایکسپوز کیا ایک چیز پتہ چل گئے پوری دنیا کو ورلڈ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کرنے والے خود ہی یہ فلوٹ پورا بناتے ہیں اور پوری مووی لکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کیا اس کے لیے انٹرنیشنل پوری دنیا اس وقت اس واقعے کو بھی دیکھ رہی ہے اور جیسے کہ وزیراعظم پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی شواہد ہیں پولواما واقعے کے آپ ہمیں بیٹی ہیں میں اشواہد پر جانے کے پہلے میں اس کی جو ریالیٹی ہے وہ عوام کو بتانا چاہوں گا جو کہ being an investigator اور جو حالات و واقعات کام نے آئے اس کو بڑا میں نے تھاورالی study کیا اور اس میں اگر دیکھیں تو اگر آپ جمعوں اور سری نگر کا پورا پرستہ دیکھیں اور پھر یہ جو کانوائی جا رہی تھی جمعوں سے سری نگر 71 کی یہ کانوائی تھی کانوائی کی ایس او پی ہوتی ہے نمبر 1 نمبر 2 جب کانوائی جا رہی تھی اس کے آگے انپی انیویلٹری بلیس ہوتی ہے اس کے بعد ایک آرمڈ کار ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کا پرٹون کمانڈر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آرمڈ کار ہوتی ہے پھر باقیوں کیوں وہ فاضح کرتے ہیں اس میں انٹریسٹنگ جس بندے کا نام لیا جا رہا بچے کا آدل دار آدل دار 2017 میں وہاں کی اپنی نیوز ایجنسی کے مطابق اریسٹ ہوا ایک آپریشن میں اس کے ساتھ دو بندے اور ہوئے وہ مارے گئے اس کو ریسٹ کر کے رکھ لیا گیا اب میرا سب سے پہلا سوال جو میں نے دیا کوئی ہے ٹونٹی ون قویسٹنز بری فرسٹ ہے اس قویسٹنز میں میرے جو میر پویسٹن تھا میں نے اس کو یہ کہا تھا یہ بتائیں کہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی میں آدل دار زندہ گیا تھا اور اس نے جا کے بلاسٹ کیا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی میں آدل دار ہی تھا کیونکہ ایک چھوٹی سزوکی میں 350 کیجی ڈال کے پھر اپوزٹ ڈیریکشن میں اگر اس کے علاوہ یہ تھی نہیں نہیں یہ پاسر یہ پڑا ضروری ہے نہیں نہیں میں یہ کروں کہ ڈیوائیڈر ہے روڈ پہ اپوزٹ سائٹ سے گاڑی آ رہی ہے اور سکیوٹی تھریٹ ہے اور ہر جیسا آپ کی چیک پوست ہے تو کیا جو گاڑی اپوزٹ ڈیریکشن سے آ رہی ہے وہ دوسری سائٹ کا نہیں دیکھ رہا یہ گاڑی کیوں اپوزٹ ڈیریکشن سے جاری ہے ایک کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انجینئر جو کرایا گیا انڈیا نے ایک طرف سے رہا سے تھا لیکس سیئے کہ ہم انڈیا کو بینیفر ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ نہیں انڈیا کی آر بھی نہیں کرایا تو اگر نہیں کرایا تو آپ نے ساڑھے ساتھ لاکھ کچھ بٹھائی ہوئے تو کیا انہوں نے انٹرسیکٹ نہیں کیا تو دوسری بات ہی ہوتی ہے ایک میرے جیسا ایک ادنا انویسٹیگیٹر یہی سوچ سکتا ہے پھر آپ کی کنائمنٹ ہوگی آپ نے کروایا ہوگا کیوں کروایا ہوگا اس لیے کہ ہوا بھی پہلے ایسی تھی اور ٹرین بھی ویسا تھا اور پھر ایک منسٹر کانسل ہوتی ہے ان کی انڈیا کی جیسے کچھن کابنٹ ہے اس نے پرائیم ایسٹر مو دی اور اس کے منسٹرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن رننے کے لیے پانچ پوائنٹ رکھنے ہیں پہلا پوائنٹ کہ ہم کو بڑا واقع کرائیں گے اور اس کو ایسکلیشن کے لیے استعمال کریں گے ٹینشن بیٹوین پاکستان اینڈیا آن دی ایلو سی پھر اس کے بعد ہم سٹرائیٹس کریں گے سرجیکل سٹرائیٹس کریں گے اور اس کی بکٹری ہم کلیم کریں گے پھر اس نے کہا چونتہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم ہندو مسلم کچھ خواہد آتے کرائیں گے لیکشن کے ندی اور پانچ ماں پاکستان کو آئیسرویٹ کرنے کے لیے پریشرائز کریں گے اور پھر یہ کیلہ پاکستان کار کرنی ہے ایون کانگریس کس پر ہو رہی ہے کیونکہ ہاتھ کو کانگریس کاتھ ہوا ہے یہ اور یہی کرنا چاہتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پانچوں پائنٹ کو لیں تو واقعہ پروامہ میں ہوا تو نیچرل ہے جب تک یہ ثابت نہیں کرتے کہ کوئی اور وجہ تھی جس ترے ایسکلیشن ہوئی اور پھر ایسکلیشن ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مجھے آج صبح کی طلاح ہے کہ انڈیا میں ہندو مسلم کچھ پسازات بہت سی جگہوں پر لیمٹیڈ شروع ہو چکے ہیں اور یہ بھی ان کی کاروائی ہے پھر انہوں نے سرجیکل سٹائک کی بات کی آپ دیکھیں سرجیکل سٹائک کیسے کرائی جب ہوئی جہاز گرے اور بندہ بھی پکڑا گیا ان کا ونگ کمارڈر لیکن شرم نہیں آئی ان کو وہ بجائے کی کہ پرائنیسٹر کی اس کٹسی کو کہ انہوں نے ان کے حوالے کیا ہے اس کو پازیٹیو نہیں اور اس کو سرمیتا احساس جو ہے بلکل آپ کے بعد روز میں دو چین چیزیں آپ کے بڑی بریٹری چاہوں گی کہ ضرور اس کے اوپر آپ اپنا پونچ اپ یو دیگی ایک تو آپ نے بات کی میں آپ کا ایک آرٹکل آپ نے مودی کے حوالے سے راپیل کے حوالے سے آپ نے ایک آرٹکل بھی لکھا تھا اور اس کے راپیل ڈیل کے حوالے سے وہ وٹ وڈیل اس کے باقی سے کیا کوئی تانم گانا یہ انہوں نے ائرکرافٹ لینے تھے راپیل سے جو فرانس کی ایک منفیکچرر ہے اور وہ اس لئے میں حکومت تھے ہندوستان نے لینے تھے لیکن جب پرائیم سٹر مودی فرانس میں گیا تو انہوں نے وہاں کے پریزیڈنٹ کو فورس کیا کہ یہ ڈیل تھرو امبانی برادران ہونی چاہیے امبانی کو کوئی تجربہ نہیں نہ کوئی بنانے کا اور نہ لینے دینے کا اس چیز میں تو وہ ڈیل ان کے تھرو ہو گئی اور وہ بڑا اس کا شور اٹھا میں نے لکھا میں نے اس کو بہت پروچیکٹ کروایا اور کیا میں نے اگر پرائیم سٹر مودی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نے کبوتر کے در آنکھیں بند کی اس کو کسی کو پتا نہیں بہت سے لوگ اس کو اپنے بھی اپنے بھی اپنے بھی اپنے بھی اپنے بھی اپنے بھی بھی رہے ہیں لیکن آج جو ایک چیز اور میں سوچ رہا تھا اور کچھ لوگوں نے اس پہ بات بھی کیا وہ یہ ہے کہ دو مک تیاری آئے دونے گرے اب انڈیا میں پرائیم ایسٹر موڈی یہ سٹیل کر رہا ہے اپنی ائر فورس کو اور اپنے ساتھیوں کو کہ ہمارے جہاز افصلیٹ ہو گئے ہیں کسی لیے ہمیں نئے جہاز لینے چاہیے ہیں یونی کہ وہ جسٹیفکیشن کر رہا ہے کہ راکویل کی نئے ڈیل جو ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ ہماری کے سوئی ہونی چاہیے تو یہ ایک تیر سے بہت سے اکار کر رہا ہے ایک راکویل کی کر رہا ہے اور اس میں ایک اور چیز ہے جو آپ کو بتاؤں اس میں آر ایسس کا حصہ ہے ان جہازوں کے پرچیز میں اور آر ایسس کو جس انداد سے پرموٹ کر رہا ہے پرائیم ایسٹر موڈی وہ اشتر میں آر ایسس ضرور لاکے انکراؤنٹنگ بننا چاہتا ہے انڈیا کا آر ایسس یہ تو ہو گئی اس کی ذہنیت اور اس کی بات کے جو اپنے ملک کے لیے اپنے ملکے ساتھ خود ہی دشمنی کر رہا ہے ایکسپوز تو ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں چھکتے ہیں جلد یا بدیر لیکن یہ ہے کہ دیر سے اگر دنیا کو پتا چلے گا کہ اس کی ورث کیا ہے یا وہ کیا سوچتا ہے تو اس میں شاید پوری دنیا کا بہت سا نقصان ہو جو کہ نہیں ہونا چاہیے جتنا جلدی ایکسپوز ہو اس کی ذہنیت کا پتا چلے دوسری جانت ہم آجاتے ہیں اپنے پاکستان کی طرف اس وقت جو سٹنگ وزیراعظم عمران خان نے جو ایک ویجن لیا جو انہوں نے جس طریقے سے اس ساری سیچویشن کو ہینڈل کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا ہم دلکل صحیح سمس میں اور بروقت ہم نے فیصلہ کیا پائلٹ کے حوالگی کے حوالے سے بھی اور جس طرح سے ہم نے نظار نہیں کیا جس سے نے جلاس ہوا تھا پرائیمرٹ صاحب نے آکے انفرام کیا تھا اس کو کہ ہم نے فیصلہ کیا وہ دیوائیڈ اپینین آئی کچھ نے کہا اچھا کیا کچھ نے کہا اچھا نہیں کیا میری ذات کی اپینین تھی کہ اچھا کیا آپ دیکھیں کہ قرصی ایکسٹین کرنا اور اس کی رسپونس لینا یا مانگنا یا ایکسپیکٹ کرنا ایک نیچنل یا نسانی وطیرہ ہوتا ہے اب اس سے میں دیکھیں انہوں نے پہلے کہا ایک لیٹر لکھا موڈی کو let's say together on the table اور ڈسکس کریں اپنے ایٹیوز اور کمپوزٹ ڈائلہ کی ہماری قومت میں بات کرتی رہی ہے اس سے پچھلی قومت بات کر رہی ہے کیونکہ صرف دہشتگردی پہ بات کرنا جو ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا لیکن کمپوزٹ ڈائلہ گ پہ ساری آجازے ہیں ساری آجازے ہیں انہوں نے جواب بڑا بڑا دیا اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کے اور انڈین میڈیا کو دیکھیں میری بڑی پیشنگ ہوئی کیونکہ آج سپورٹر ڈی پائمیسٹر ویری اپن لی کہ ایس ناٹ عمران خان ایس اکرائی مردی کانٹری دیر فور بی سٹینڈ ویدھن سیکنڈ انہوں نے کہا کہ میں نے افر کیا کہ آؤ بات کرتی ہیں جو کوئی بھی اگر پاکستان سے ملاوہت ہے تو ہم انویٹریجیٹ کریں گے اس کا کیا جواب آیا بارہ تیارے نے بیٹی ہے دو اندر کو اس کیا ہمارے ہاں اور ان کو جواب مل گیا تیسری دفعہ پھر انہوں نے جو تقرید میں کھا کہ میں نے انہوں نے دوارہ کہا کہ آؤ مل کر بیٹھے میں نے ان کا ونگ کمانڈر جو اگریا اس کو میں نے ریلیج کر دیا یعنی ریلیز ہو جائے گا ایک دن بعد ہونا تھا اس کے بعد کیا ہوا پرائیم ایسٹر موڈی نے اس کا جواب نہیں دیا اسی دن دوسرے دن پرائیم ایسٹر موڈی اپنے تین دیفنس چیم کو وہاں بٹھا دیتا ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہتا ہے اور پھر میں نے جو تقرید کی تھی میرے ذہن میں آ چکا تھا میری اسیسمنٹ تھی کہ یہ نہیں ختم کرے گا یہ جو موڈی ہے یہ اپنی ہٹ درمی میں رہے گا کیوں رہے گا اب میں بتاتا ہوں یہ میرے پاکستانی ساری عوام کو بھی جاننا چاہیے اور دسٹر پار انڈین پیپل آلسو کہ پرائیم نیسٹر موڈی وار میں ایک کارٹی کے لکھے کال آئے گا موڈیز وار یہ جیتے آپ نے چارلیز وار پڑی وہ تو فکشن تھی یہ حقیقت ہے کیا ہے اس کا مقصد سب سے پہلے اس کا موڈو ہے انٹی پاکستان سینڈروم جو کہ انٹی پاکستان کے لیے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے اور اس میں جس اندازت اس نے کیا تو اس کا پہلا ٹارگٹ تھا اپنے اپننٹ انڈین میڈیا ان کو انہوں نے اوبر پاور کیا اداروں کو اوبر پاور کیا سیکنڈ اس کی ڈاکٹرین تھی یہی موڈی بار ڈاکٹرین میں کہوں گا اس کو کہ کشمیر پہ بڑیلیٹیز کرو اپنا کبزہ کرو اور اتنا کرتا ہوں کہ پاکستان جو مردی کہے جو مردی کہے we will say we have a hold third to escalate the border situation انٹیلشن جو اس نے کی اور چوتھا use it in election which he did تو یہ چاروں ڈاکٹرین کو لے کے چلا ہوگا ہے آپ اس میں کیوں کر رہا ہے دیکھیں وہ انویل سٹیویشن میں افتر طور پہ کیونکہ انڈیل کانسیٹویشن کا آرٹیکل 83 سبسیکشن 2 کہتا ہے کہ اگر ملک میں جنگ کی سیچویشن ہو تو پرائیم میسٹر کی جو منسٹر کاؤنسل ہے اس کی ریکمینڈیشن تو دی پریڈیڈ اپنیڈیا ویلالاو یہ امرجنسی دی مومنٹ امرجنسی اینجنسی 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 سبسیکشن سمجھ رہا ہے ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی بھی بھرہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بھاری رو ہوگا بڑا ایکٹر لائک شارو یا سلمان خان اس کو ایکٹ کرے گا میں یہاں ایکٹ کروں یہ جہاں پہ کہ دنیا کو جان لینا چاہیے کہ اگر پریمیسٹر موڈی پریمیسٹر رہتا ہے یا آنے والے وقت میں انڈین عوام سوچ سمجھ کے اپنا بورٹ کو ایکسٹرائز نہیں کرتی جس کو مرضی بنائے آنے والے وقت میں ساؤت اسیا میں یہ جنگ بھی کرائے گا یہ حالات کو بھی خراب کرے گا اب ہم میں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ میں آنے والے واضح پیغام دے دوں کہ they should stay with peace ایک یہ ہے کہ آپ کی فوج آپ کی اے فوس آپ کی نیوی they are perfect in situation they will handle it they will give the brief befitting response being a former interior minister and a member of NCA I can give confidence to the people of Pakistan کہ ہماری ability انڈیا کے سوچ سے بہت دور ہے بہت دور ہے اگر کوئی انڈیا نے وینچر کی but I am Mr. Moodi I am dressing you dress directly ابھی تو آپ نے stack کیا ایک air to air you will stack your army chief you will stack your navy chief اور اگر تم نے کوئی حرکت کی کہ گواتر کی طرف آئے یا بورڈر میں جونی سے لے کے چھٹھا تھا کہیں بھی آئے we are watching you very closely you will have a befitting response اور پھر بچاؤ اپنے navy chief اور بچاؤ اپنے army chief کیونکہ the next casualty is the army chief thank you thank you so much you about ھگる ھگη ھگ錦 ھگر 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 اور صداؤں پر سکتی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے گیر شوری کی اطلاع 4042-99202-432 پر دیں سوئی نورزن گیر 5 لائنز لیمیٹڈ خدمات بے میسل جناظرین پروگرام نشاندہی کے پہلے سیگمنٹ میں آپ نے رحمان ملک صاحب سے جو ہماری گپتگو ہوئی وہ ہم نے آپ کو سنوائی اور اب اس شوڈیو میں ملے ساتھ جو میرے مہمان تشریف فرمائے پہلے ان سے آپ کا تعرف کروا دوں اور پھر ایک چھوٹی سے رپورٹ اسی کانٹسٹ میں اسی حوالے سے کہ کیا کر رہی ہے مودی سرکار کیا ہے اس کی سوچ اور کیا کر رہی ہے پاکستان کی سرکار اور پاکستان کا وزیراعظم کس طرح عمل کا پیغام دے رہا ہے اور وہاں سے کس طرح سے سوائے وائلیشن کے سوائے دہشت گردانہ سوچ کے سوائے جنگی جنون کے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی میں پہلے اپنے مہمانوں کو آپ سے تعرف کروا دوں پھر ہم آپ کے ساتھ وہ رپورٹ شیئر کریں گے میں ساتھ شوگر میں تشریف فرمایا ہے جناب کمال شہد صاحبہ ممبر قومی اسیمبلی ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے آپ کا تعلق ان کے ساتھ تشریف رکھیں جناب ایوی ایم ایجاؤس ملک صاحب دفائی تجزیاکار تینکیو سو مچ مالک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ دونوں کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ یہ ایک چھوٹی چی رپورٹ ہم نے بنای ہے وہ آپ لوگ بھی دیکھیں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور پھر ہم باقاعدہ اپنی ڈیبیکتہ آغاز کرتے ہیں �� cold ڈیبیتھے ہیں ایسیت ڈیوٹی ڈیوپا ڈیوپا ڈیوٹ Нא׸رین تو ہمارے کے کے ساتھ میں ب اللہ تو امید variability انتظاراستانی کام شہر جائے نہیں کرتا کامل کرتا اور کیا تو کرتا ہے جب آپ کسی این جائے تو شہر چاہاں بات ٹھارت پایکن لیسا جائے تو فلسہ میں تاورہ آپ رہنچنے اور امید اینجا ہے موسیقی جات انہی سید رکھانی موسیقی تبیر آنسانی آنسان الموسیقی تبیر آنسان اسرانا فاکستان فاکستانی آنسان اوان پر موسیقی 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 یا وہاں کے جو اخبارات میں لکھنے والے اخبار نویس ہوں یا وہاں کے کھلاڑی ہوں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگی جنون ہے اور جو ان کے پولٹیشنز ہیں وہ اپنی کوئی گیم کھیلنے کے لیے پورے ملک کو اور پورے ملک کی عوام کو کسی آگ میں جھونکنا چاہ رہے ہیں یہ ہم نے یہ کلپس اس لیے شیئر کیے نہ سکتے کہ ہماری یہاں کی عوام دیکھیں بلکہ اس لیے کہ وہاں کی میڈیا وہاں کا عوام یہ دیکھیں خدارہ اور وہاں کا میڈیا جو آگ برسانے والی اور جھوٹے آپ نے ابھی دیکھ لیا جو اس کے اندر دو چار چیزیں آپ سے سامنے آگی یہ ہم نے بڑا لیمیٹڈ صفحہ جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ورنہ ایک لمبی لیسپ ہے ایک طرف تو یہ ساری صورتحال ہے شعظت صاحبہ صدائی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ اس قسم کی صورتحال ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے آئے کہ کس طرح سے جھوٹ کا ساتھ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اور پارلیمنٹ کے اندر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کا رول وہ آپ کس طرح سے دیکھ لیے ہیں دیکھیں آپ نے جو دکھائے اس میں ایک چیز آج کی جو ڈیولپمنٹ ہیں دو تین اور چیزیں وہ میں آپ کی اجازت سے آپ کی آڈینس ضرور شیئر کروں گی جو ایک آج ویڈیو کلپ لیگ کیا جس میں آڈیو سنائی گئی بی جے پی کے دو ان میمبران کی راجنات اور ایک سمتنگ شاہ کر کے عجی شاہ ان کی آپس میں جس میں وہ ایک دوسرے سے پلان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیز پچاس فوجیوں کی جانیں دے دی جائیں کیونکہ وہ ان کی جانیں ہوتی ہی سی لیے کہ وہ دے دی جائیں اور اس پہ پولیٹیکل گین نکال لیا جائے اور اس کی وہ باپ ان کے مجھے ایسی لگ رہا تھا لٹرلی کہ واقعی انڈین فلموں میں انڈین سوچ ہی دکھائی جاتی ہے اسی ٹائک کی وہ اپنی راج نیتی کی اور اپنے جو یہ جو مین لوگ ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اسی قسم کے کچھ وارداتیں اور حرکتیں ہوتی ہیں جو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں کڑیاں پہ کڑیاں ملتی ہیں اب آپ نے اس سے پہلے جو رحمان ملک ساتھ کی پوری بات سنائی میں اسی کو انڈوس کرنا چاہوں گی کیونکہ جس طریقے سے پلواما کو کرافٹ کیا گیا تو یہ بات میں سمجھتی ہوں جھکی چھپی نہیں ہے کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ پاکستان سے یا انڈیا سے کے اندر سے اٹھ رہے ہیں امریکہ میں اس طرح کی ویڈیوز لیکی جاری ہیں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کے ملٹری کی ایسی سنسیو ایریا میں جہاں کونوائی جا رہا ہے وہاں ساڑھے تین سو کلو گرام آپ یقین مانے تیس کلو گرام اگر آپ یہاں سامنے کوئی چیز رکھ دے نا کلو گرام میں کوئی چیز ہو تو اس کا ایک پہاڑ بن جائے گا ساڑھے تین سو کلو گرام ایکسپلوسیوز اور یہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے یہ لوڈ کرنا اور اس کو اس ایریا تک پہنچانا یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ انٹرنل ہی کوئی اس کے اندر اندر انوالڈ رہا ہوں اگر آپ نہیں بھی انوالڈ تھے آپ کے پاس ٹراجیڈی ہو گئی تو جیسے ہمارے دیفنس منسٹر نے آپ کو افر دی جیسے پرائی منسٹر عمران خان نے تین بخواہ افر دی کہ بھائی آپ کو تیار ہیں اس لیے کہ ہمیں کسی چیز کا در نہیں ہے ہمارے اندر کوئی دو نمری نہیں ہے کل بھی دیفنس منسٹر نے کہا کہ ہمیں کسی بات کا در نہیں ہے کیونکہ ہم گلٹی نہیں ہیں آپ لے آئے اور وہ جوزیر جو بھیجا ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد دے جائے یہ پہلی بھی آچھا اب آپ کو انڈین جو میڈیا میں میڈنس نظر آ رہی ہے مودی کی میڈنس انڈیا میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کی ریزن وہاں کی کوپریٹ ورلڈ ہے جو وہاں پر سپانسرشپ کرتی ہے اور بی جے پی کو ہمیشہ سے وہ سپانسر کر رہی ہے اور اس دران میں آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ سارا سننے میں بھی اور کہنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سارے واقعے کی تحقیقات ہو گئیں تو وہ باتیں سامنے آئیں گی جو مودی اس وقت افورڈ نہیں کچھ سکتا اور آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ابھی مودی ایک اپنی ٹی وی اپیرنس دے رہا تھا جس کو میں سپیچ کو سن رہی تھی اور مجھے انتہا کی حسی آئی جب میں نے مودی کی شکل دیکھی اس طریقے سے وہ بیک فٹ پہ تھا اور جو اس نے ناریٹیف بیلد کرنے کی کوشش کی پہلے تو وہ اپنی ایکسپینیشن دے رہا تھا right from the beginning of a speech he used نیا بھارت اور میں حراان ہو رہی تھی کہ بھائی تم مطلب اتنے امپریسٹ ہو اور ڈپریس ہو from the actual statesman تو بھائی تم باقی چیزیں بھی پھر فولو کرو اگر تم اتنے بڑے چیٹر ہو کہ تمہارے پاس اب اور کوئی کچھ بیٹنے کچھ اوڑن بلپا نہیں تو تم نے اٹھا کے سیدھا سیدھا چھاپا مار دیا اچھا اس کے ساتھ کا سمینہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میڈیا کے رول پہ بات ہوئی آج بھی ہمارے ایف ایم نے بات کی پرائی منسٹر نے پرسو بھی پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی کل بھی سب نے میڈیا کے رول کو پاکستانی میڈیا کے رول کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ میچورٹی کا بہت مظاہرہ کیا اس کے ساتھ اپنے سمجھتی ہوں جب میں یہ سوشل میڈیا اور وہاں کی مخلف ویڈیوز دیکھ رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی عوام پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں اتنی چینج ہوئی ہے اور اتنی ایڈوکیٹ ہوئی ہے اور میڈیا نے اس میں بہت رول پلے کیا ہمارے لوگوں میں اس وقت سینٹی زیادہ پریویل کری ہے ہمارے لوگوں میں اس وقت پولٹیکل وزڈم وزڈم جو ہے وہ اور ان کے پر جو فوجی صحیح یعنی میں حیران ہو رہی تھی کہ انڈین سوشل میڈیا پہ جو انڈین کی انڈیا سیلیابریٹیز اور ان کے بڑے بڑے لوگ عجیب قسم سے وہ آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وہ جو آپ نے جیسے کہا تھے وہ کلمی مائن سیک ہے شاید ان لوگوں کا لیکن ریالیٹی سے اتنے وہ دور ہے اچھا اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی آپ نے جو سوال شروع میں کیا میں جس طرف ایک سیکنڈ دیجئے گا جو پائلٹ یہاں پر ہلاک ہوا تھا انڈیا کا اس کی وائس نے بھی آ جا کے بہت کنڈیم کیا اور اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے جو وہ ان کی جس طریقے سے فیتھ کو وہ کرتے ہیں کہ اس وار کو اپنے بیٹے کو بھی وہ ساتھ لائی تھی گود میں تھا اس کا بچہ کہ خون کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے اور جس کے گھروں سے لوگ جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ ان کے دنے دیکھتے ہیں اور یہی بات پرائی مینیشن امران خان انہوں نے بارے ریزن کے لوگوں کے لئے کوئی انڈ نہیں ہے جی اگر خدا نہ خاصتہ شروع ہوتی تو کوئی انڈ نہیں ہے میں سوڑا سا چاہوں گی جناب ملک آپ سے بھی اجازت آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہم ایک تو میڈیا کے رول کے انہوں نے ذکر کر دیا بات کہہ دی جو یہ وار ہسٹیریا ہے جو اس وقت وہاں پہ چل رہا ہے اور جس طرح سے آرمی آفیسز کی بیزمارک انٹریو جو بھی آپ نے سن لیا جن کے دنیا تے چلے گئے ان کا بھی آپ نے سن لیا یہ جو اس وقت وہاں کی جو سوچ ہے کیونکہ الیکشنز پہ ان کے نزدیک ہے مودی کی جو سوچ ہے اور جو وہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اب کہیں جا کے تھمیں گی انٹرنیشنلی دباؤ بھی اور او آئی سی کے بھی جو بیان سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا مقبضہ کشمید میں جو بھارتی دہشت گردی ہے اس کی انہوں نے شدید مضمت کیا انہوں نے کہا وزیر آزم عمران خان کی جو مذاکرات کا اعلان ہے اس کا انہوں نے خیر مقبض بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ دیگا کہ جنوبی ایشیا میں ان کے لیے مثلا کشمیر کا حل جو ہے وہ اب ناغذیرہ اور عالمی جو برادری ہے اس کو یون کے جو ہے چاٹرٹ اس پہ جالا چاہیی یہ ساری صورتحال کو آپ کے سرے سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جی دیکھئے اس وقت ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت یہ پروامہ کا انسلنس ہوا اس وقت اندرنیشنل جو رسپانس تھا وہ قدر مختلف تھا کیونکہ پرابیبلی وہ اس وقت یہ وے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کا اس کے بعد رسپانس کیا ہوگا اور جب پاکستان نے اس کا ایک بڑا پوٹنٹ قسم کا جواب دیا اور جس میں یقینا ہمارے لیے بات قابل فخر ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کی اس انٹرنیشن پر ایک نیشن لیول پر سٹیٹسمنشپ جو دکھائی اور اس کے ساتھ جو ہماری قیادت تھی بلکل بے شک سیاسی قیادت ہو یا ہماری ہلٹری قیادت ہو ان کے جو رسپانس میں جو ایک سنرجی ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک ہمارے لیے بڑی ایک ویلیویبل ایسٹ ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ہم نے رسپانس کیا جس میں ہم نے پولیٹیکل لیول کرنا ریزول شو کیا کہ ہم اگرچہ پیس اور امن کے خواہ ہیں لیکن اسے ہرگز ہماری کملوری نہ سمجھا جائے اور ہماری ملٹری نے خاص طور پر اس کانٹیکس میں ہماری پاک فضائیہ نے انہوں نے اپنی کیپیبیلیٹی اور اپنے پروفیشنلزم جو انہوں نے اس لیمیٹیڈ آپریشنز جو انہوں نے شو کیا اس کے بعد انٹرنیشنل رسپانس ایک دم سے بھلے یہ ہم واشنگٹن کی بات کریں یا فرانس کی بات کریں اور دیگر بمالک میں انہوں نے پھر اس چیز کو بہت سیریسلی لینا شروع کیا کیونکہ یہ جس چیز کو اپنے شورٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے میں سمجھتا ہوں انڈیان پرائیم میسٹر جسیز کو یہ رگارڈ نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی قسم کا جو بھنٹمنشپ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس کے ساتھ میں مننے چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی بتائیے کہ جو OIC کے پورم سے جو اعلامی آیا جس کے اب آپ نے انڈرنیشنل ذکر کیا قسمتی کی بات یہ ہے کہ جلد یا بدیر انڈیا ایکسپوز ہو جاتا ہے جو وہ ڈراما بناتا ہے وہ کچھ عرتے کے بعد سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ڈراما کہاں سے پلے ہوا اور کس میں سارا فلوٹ بنایا بٹ اس میں کافی نقصان ہو جاتا ہے ابھی اس ڈرامے کا بھی انڈ ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی اور جس طرح یہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں اور جو اعلام اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب انٹرنیشنلی اور خصوصا اوائی سی کی فورم پہ جس سے ہم نے سب نے پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے اور وہاں سے اس قسم کا اعلام جاری ہوا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یقینر دیکھیں جہاں پر بھی کوئی جو لوگ سفارتکاری کو سمجھ دے ہیں اور انٹرنیشنل ڈیو پولٹکس میں جن کی ریلیونس ہے وہ ان کا کنسیڈ اپیینن ہے کہ ان حالات میں جو ہے بیٹر سنس شکر پرویل اور ایسی نہیں ہے کہ بھارت صرف اپنے جو ان کے پرسید جو ان کے خیالات ہیں یا ان کی جو اپنی ریفلیکشن ہے گلوبل اکنومکس میں کیونکہ ان کے لنکیجز ہیں ساری دنیا میں ظاہر آپ بیورچو اف شیئر سترائیز اف اکانومی وہ ان کا جو والیوم آف کریڈ ہے وہ باکستان سے بہت زیادہ ہے تو وہ اس چیز کو اکسترائی کرتے ہیں ایک لیوریش لینے کے لیکن ایسے نہیں ہے کہ تمام دنیا میں جو لوگ ہیں جو اس چیز کو بڑا کیئر پر ایسی کمیل صاحبہ آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ بات آپ کے سامنے ہے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہاں پہ انڈیا کا آرہے ہیں خاتون تو ہمیں ان کے سامنے جانے کے لئے اور ہم پاکستان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہم نہیں جانا چاہتے اور ایک ساتھ کیا پارلیمنٹ نے وزیرا آزم نے اس حوالے سے بات کی ہے دوسری جانب OEC کے اندر سے جب اس قسم کی آواز اٹھی وہ بڑی پوزیٹیو ہے پاکستان کے تو جانب چلائی جانا چاہیے تھا یا کوئی وقت بھیجنا چاہیے تھا یا نہیں کیا مینہ میں ابھی جو یہ بات کہ رہے تھے اس کو تھوڑا تانگے بڑھاؤں گی آپ نے بھی بات ذکر کیا کہ یہ ہمیشہ دیر سے ریزل ساتھ لیکن وہ ایکس پوز ہو جاتے اگر آپ پچھلے دیس سالوں میں دیکھیں تو انڈیا نے بڑا اچھی طریقے سے مینج کیا اسرائیل کے ساتھ لابی کر کے امریکہ سے لابی کر کے ریشہ سنگی پہلے بہت زیادہ لابی تھی انٹرنیشنل انہوں نے پاکستان کو آئیسولیٹ کیا اور جو ٹیررر وار اگنس ٹیرر میں ہم گئے اور اس کا لیبل ہمارے اوپر جس طریقے سے لگایا گیا اس میں انڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس لئے اگر آپ لنک کریں کہ یہ جو ریزن آپ کی افیکٹیو خرجہ پولیسی ہے اس کی ریزن آپ کی اکنومک چینج ہے آپ کا پیرا ڈائم شیفٹ ہے نیا پاکستان میں نیا کیا ہوا نیا پاکستان میں نیا یہ ہوا کہ جو علاقہ سٹریٹیجک لی ہم یوز کرواتے تھے دوسروں کو ہمارے ایک بیٹل فیل کے لیے یا سٹریٹیجک لکیشن کو دوسروں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یوز ہو تھا وہ ختم ہو گیا اب OIC آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا OIC سے میں کشمیر کی ہمارت میں کوئی یا کہیں سے بھی دنیا سے ہم اتنے اکسر سے چیت رہے ہیں ہم نے بھی کہیں انڈیا نے بکلارٹ میں اس چیز کو اور ہوا دی یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس نے بہت ہیلس کیا ہے کشمیر کی آواز کو ان بہرے کانوں تک پہنچ گئی ہے جہاں تک کبھی پہنچی نہیں تھی میں سمجھ بڑا فش آئند ہے اور میں ایکسپیک کرتی ہوں OIC سے کہ وہ اپنے فاؤنڈنگ میمبر میں پاکستان بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایک فاؤنڈنگ میمبر کو نراض کرے گا اور ایک وزیر خارجہ کو بلا کے جہاں پہ کشمیر میں جنیوی کنونشن کیا ہر طرح کی ہمینٹیرین گراؤنڈ کی وائلیشن ہو رہی اور دنیا کا ورس کسام کا وائلنس وہ 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 ایکسرسائز کریے انڈیا کی حکومت اس پہ بہت دندناتی آوازیں دے رہی ابھی موڈی نے کشمیر کا ایک وزیٹ کیا اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ مکمل حرطان تھی جب یہ اکیلے محسرم پہ 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 جیلوں پہ وک کرتے رہی یا اور یہ سارا جو بیلٹ کیا گیا نیریٹیف بی جے پی کا میں یہ سمجھتی ہوں اور میں بڑا اوپن لی آج یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہی اگر یہی انڈیا قوم نے اسی موڈی کو بی جے پی کو دوبارہ چنا پھر ہمیں بہت سکون سے یوں ایسے بیٹھ کے انڈیا انکریڈبل انڈیا کا تماشا دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی مزید اپنے فورس پر بہت زیادہ انکو بھی اگر یہ موڈی نے اپنے الیکشن جیتنے کے لئے یہ سارا گرامہ رچایا پھر پاکستان پر اٹیک کرنا پھر یہ ساری چیزیں کیا یہ آپ سمجھتے کہ اس کے اندر کامیاب ہو سکے گا کیونکہ جو سیلی اس نے لگانے کوئی جی اس کے اپنے گھر پر اس کی آواز جو اٹھ اٹھتی ابجیکٹوز لیمیٹڈ نہیں ہے الیکشن تک وہ ان کا ایک امیجیٹ ابجیکٹوز ہو سکتا ہے اگر سیلا بی جی پی کی ہم بات کریں موڈی ساتھ کی بات کریں اس وقت جو پاکستان جو ایکنومک یا ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ جس طرح ہم لو پروگرس کر رہے ہیں پابی بلی وہ ہماری ان ایفرٹ کو سکتل کرنا چاہتے ہیں اچھا این آپ کے خیال میں کہ ہماری جو معیشت کو ہم بوسٹ دینے جا رہے ہیں اس چیز کی تکلیف ہے جی یہ سٹیٹیجک سینس میں یہ ان کا ایبجیکٹی ہو سکتا ہے اور انیان مائنس سیٹ کی ریفریکشن میں آپ کو بتاؤ کہ ابھی ریسنٹی ان کے جو فرانس میں امبیسیڈر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو پاکستان پہ اٹیک ہوا اس کی جسٹیفکیشن یہ دے رہے تھے کہ یہ ایک نون ملیٹری انٹروینشن ہے کیونکہ اس میں ہم نے صرف ایلیج ٹیرل سکیمپ پہ اٹیک کیا ہے اب وہ ملیٹری کہیں دوسرے وہ جن کو اپنا رول موڈل سمجھتے ہیں وہ اسرائیل کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہی رائد جو ہے اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف اپنا پریمشن کا رائد استعمال کرتا ہے اور امریکہ نے بھی 9-11 کے بعد یہ رائد اپنا استعمال کیا لیکن پاکستان خدا نا فلسطین یا افغانستان نہیں پاکستان کی جو ایک گلوبل پوزیشن ہے اور جو خاص بور پہ ہماری دریا میں سٹینڈنگ ہیں الحمدلللہ ہمیں نیڈ ٹو بی ٹریٹیڈ ریسپیکٹ اور ہمارے پاہنمینسٹر نے جس طرح کہ ہماری پولیسی ہے اور ہماری پولیسی پاکستان کی دشت دردی کے خلاف ہیں ہم دریا میں کہیں دشت دردی ہو اسے خطور نہیں کرتے ہیں بھارت کی آڈیو جو لینک ہوئی ہے اور اس کے اندر جو پورا بی جی پی کے کچھ رہنماؤں کا حوالے سے ایک ڈراما بنایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپوز نہیں ہو گیا بہت جلدی اور جیسے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا چیزیں سامنے یہ تو آج کی ریسن ڈیویلپمنٹ ہے اس کی اتھرنٹیسٹی پہ لیکن جو کانٹیکس ہے اندیا کا آپ دیکھیں انہوں نے اس سے پہلے جب ان کی پارلیمنٹ پہ ایک اپریشن ہوا جس کو نے کہا کہ اس میں کوئی فورن ملیٹنٹ انوال تھے اور پاکستان کو بلیم کیا بعد میں اس کا بھی پتا چلا اس کے روٹس بھی سمجھو تا ایکسپریس کے اوپر جو ہوا تو ان کی تو ایک پاپر ہسٹری ہے جب بھی ان کے ہاں کسی قسم کی ان کو مائلے چاہیے ہوتی ہے وہ پاکستان بیشنگ اور اس کے لئے کسی اور غیر ذمہ داری بلکل کم رہے گے میں ایک بہت امپورٹن جن شعوز صاحب آپ سے چاہوں گی کہ جہاں تک ہمارے ملک وزی آدم عمران خان کی بات ہے دنیا نے یہ تسلیم کی اور ان کا جو امن کا پیغام کی جو انہیں بات کی اور بلکہ انڈیا کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہیں کہ ان کو ایک طرح کی پذیرائی مل رہی ہے کہ ان کی جو سوچ تھی جس سوچ کو جس ان کے پیغام کو آگے لے کے جانا چاہے اس حوالے سے قرارداد بھی اسمبلی کے اندر ان کو نوبل بلگا چاہیے ہے ایوارڈ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں نوبل پی سٹریٹ کے لیے جمع کرائی ہے اور اگر آپ دنیا میں ٹوٹر پہ میڈیا ہے تو دنیا اس چیز کو پریز کری دنیا سین دنیا میں آگ لگانے والے بہت رہے سمیت انڈیا کے جہاں انہوں نے کیونکہ ان کی وارفیڈ اکانومی تھی ویپنز وہ بیچ دیں انڈیا اور پاکستان کے پاس جس ٹائپ کے ویپنز ہیں میں اتنا بتا دوں کہ ہم لوگ اور جس ٹائپ کی غربت ہے دونوں ملکوں میں اور انڈیا کی 130 کروڑ یا 120 کروڑ عبادی ہماری تو بھی یہی بات کی دیکھیں پیس پہ آجیں سامن پہ آجیں اور دنیا کا سب سے غربت کی لائن سے نیچے والا جتنی تھرڈ ورلڈ اس لئے ہمیں کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے غریب ترین ریجن جو وہ سا تیشی ہے اور اس میں گادا گیری انڈیا کی انڈیا نے پروپ دیا کہ اس ریجن میں اگر کوئی آج عوام سفر کر رہی ہے تو وہ انڈیا کی انہی حرکت ہوگی بہت شکریہ آپ دونوں نے امانوں کی تشریف آوری کا جانے سے پہلے اتنا ہی کہ ہماری طرف سے امن کا پیغام ہمیشہ گیا ہے لیکن ہماری اس جو امن کی سوچ ہے اس کو ہماری کمزوری ہرگز نہ تمجھا جائے بڑا صاف کلیرلی ہماری طرف سے یہ میسج جا چکا ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں کبھی پہل نہیں کریں گے لیکن اگر خدا خاص ہمارے ساتھ دراندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اس کا بھر پور جواب دیں گے کیونکہ یہ قوم جس وقت اپنے دشمن کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو یہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ ہماری عوام ہوں ہماری حکومت ہو یا ہماری آمد فورسز موسیقی